السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتی ہوں میری تمام بہنیں خیر وافیت سے ہوں گی ایمان و صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا قربے خاص نصیب کرے تو پیاری بہنوں آج ہم سکون قلب اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے اپنے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے دل کی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج جو ہے وہ کیسے کرنا ہے ہم بیچین کیوں رہتے ہیں ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا تو پیاری بہنوں اللہ پاک نے ہمارے دل جو بنائے ہیں تو اس میں اللہ کی محبت ہی ہونی چاہیے وہی اس کا اصل حق دار ہے تو تمام باتوں کے لئے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں تو پیاری بہنوں دل جو ہے ہمارے جسم میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حدیث مبارک ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے اگر وہ بگڑا ہوا ہے تو سارا انسان کا جسم بگڑا ہوا ہوتا ہے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا دل صحیح ہے یا ہمارے دل بگڑے ہوئے ہیں اگر بگڑے ہوئے ہیں تو کیوں ہیں اور کیسے صحیح ہوں گے دل کی رہت کیسے حاصل ہو سکتی ہے دل کی رہت اللہ کے ذکر سے حاصل ہو سکتی ہے ذکر اور ذکر اللہ ہی صرف ایسی چیز ہے جس میں چین اور اتمینان ہے تو اور اس کا طریقہ معین ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور نعمتوں کا مراقبہ اور صحیح تحقیق کو اپنا رہبر بنانا اور اس کے سائے میں رہ کر اپنی زندگی ختم کر لو اور اس کے سوا کہیں چین ہے نہ کہیں آرام ہے یعنی اللہ کی ذکر کے علاوہ کہیں سکون نہیں ملتا ہمیں سکون ملے گا تو صرف اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں اور اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق زندگی اتھارنے سے دل عائش رحمان کب بنتا ہے انسان نہ اپنے میدے سے افضل بنتا ہے نہ اپنی صورت سے نہ اپنے لباس سے افضل بنتا ہے ہاں اگر بنتا ہے تو اپنے دل سے افضل بنتا ہے تو دل کب افضل بنتا ہے جب دل عائش رحمان بن جائے اور اللہ تعالیٰ کے علم کی تجلیہ اس پر آنے لگیں اللہ کی معارفت اس کے اندر اتر جائے تب کہیں جائے گا کہ اب انسان انسان حقیقی معنی میں انسان بنا ہے جب انسان کا دل درست ہوگا تب مانا جائے گا کہ اب انسان انسان بن گیا ہے آفیت اور سکون کہاں ملے گا ملے گا آفیت بہت بڑی چیز ہے پیاری بہنوں اس کے مقابلے میں ساری دولتیں کم تر ہو جاتی ہیں آفیت دل و دماغ کے سکون کو کہتے ہیں اور یہ سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ دولت پہلے کہیں سبب اور استحقاق کے کسے عطاق فرماتے ہیں آفیت کوئی خرید نہیں سکتا نہ ہی روپیہ پیسہ خرید سکتا ہے نہ ہی کوئی زیور وغیرہ یا ہیرہ جو خرات بیج کر اس کو خرید سکتا ہے منصب آفیت کا خزانہ صرف خدا کے پاس ہے خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا اور اللہ تعالیٰ کب دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی احکام کے مطابق زندگی گزارے اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں ہو اللہ کا خوف ہمیں ہو اور آخرت کی فکر ہوگی تو قرآن مجید کے اندر دل کے بارے میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے یہاں سے ہم انشاءاللہ آگے شروع کریں گے تو انبیاء علیہ السلام کو انبیاء علیہ السلام دل کو پاک کرنے کے لیے دنیا میں آتے رہے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ محنت دلوں کی پاکیزگی پر کی ہیں سب سے زیادہ زور دلوں کو تطہیر پر دیا ہے کہ دل پاک ہو اس لیے دل پاک ہو جائے گا تو انسان پاک ہو جاتا ہے دل بدل جائے تو انسان بدل جاتا ہے اس کے زندگی بدل جاتا ہے اس کا مقصد بدل جاتا ہے دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے جس تو جوہے عداوت کے پیمانے بدل جاتے ہیں محبت اور تجارت کے حدف بدل جاتے ہیں گھر بدل جاتا ہے معاشرہ بدل جاتا ہے زمانہ بدل جاتا ہے راتے بدل جاتی ہیں مطلب یہ کہ ہر چیز بدل جاتی ہے دل کی اہمیت جو ہے پیش نظر خالقی کائنات نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں اس کو بار بار تذکرہ فرمایا کر اس کی اہمیت اس کی حفاظت اور اس کی وساوس جو ہمیں وسوس سے آتے ہیں اس کی اصلاح کی طرف متوجہ فرمایا ہے تو چنانچہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر قیفیت حالت کے بارے اعتبار سے پندرہ دلوں کا تذکرہ فرمایا ہے یعنی قرآن پاک کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے وہ پندرہ اقسام ہیں بیان کی گئی ہیں دل کی کہ دل کتنی قسم کے ہوتی ہیں پندرہ قسم کے تو انشاءاللہ تفصیلاں پڑھیں گے کیسے کیسے ہوتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے اور کیسے ہم ان کو درست کر سکتے ہیں سب سے پہلے قسم کون سی ہے سخت دل قرآن پاک میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ سخت دل ہے قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح سخت بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑھ گئے ہیں کیونکہ پتھروں میں کوئی ایسا بھی پتھر ہوتا ہے جس میں چشمیں پھوٹ پڑتے ہیں کوئی پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ پہلی قسم جو بیان کی گئی ہیں وہ سخت دل ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنی آدم کے قلوب اللہ کے دو انگلیوں میں اس طرح ہے جیسے ایک بل میں وہ جس طرح چاہتا ہے وہ پھیرتا ہے یعنی کہ ایک اللہ کے انگلیوں کے درمیان پیارے دل اس طرح ہے ہمارے دل اس طرح ہے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ہمیشہ سیدھے راستے کی طرف پھیرنا تو اس وجہ سے ہمیں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے یہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بتائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے خدا دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے اپنی مرضی کی طرف پھیر دے کہ ہم تیرے حکم کے پابند بن جائے تو اب یہ پہلی قسم ہے سخت دل سخت دل کیسے ہوتے ہیں دل کیسے سخت ہوتے ہیں جا ہو جاتے ہیں انسان کا انسان دل جو ہے وہ زمین کی مانند ہے انسان اگر زمین پر بہت عرضہ کاشت نہ کرے محنت نہ کرے اسے چھوڑ دے تو وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے اور وہ زمین پیداوار چھوڑ دیتی ہے اس لیے کہ اس پر محنت نہیں ہوتی اور وہ زمین سخت ہو جاتی ہے اس طرح فرمایا ہے کہ جب انسان جب اس پر محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ دل بھی سخت ہو جاتا ہے اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے تو یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے اتنا زیادہ سخت کہ پتھروں سے بھی زیادہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ پتھروں سے بھی سخت یعنی کہ آپ کا دل ہمارے لئے فکر ہے کہ ہمارے دل اتنے سخت کیوں ہیں پتھروں سے بھی گئی گزرے ہیں تو پھر فرمایا کہ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پھر یہ پتھروں کی ماند ہو گئے مگر بلکہ پتھروں سے بھی گئی گزرے ان سے بھی زیادہ سخت تو بے شک پتروں سے نہرے جاری ہو جائے کرتی ہیں اور جب پتھر پھٹا ہے تو بعض اوقات اس میں سے پانی نکلتا ہے اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے کام پڑھتے ہیں لیکن اے انسان جب تیرا دل سخت ہوتا ہے تو وہ اللہ کے خوف سے کامتا نہیں ہے پتھر بھی دل کی سختی پر شرماتے ہیں انسان کے پاس صحیح سرمایہ اسے بنا لے تو اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا اگر اسے نہ بنائے تو اللہ کے ہاں بالکل ناکام ہو جاتا ہے دوسری قسم کون سی ہے بیان کی گئی زنگ آلو دل جن دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے یہ ہے جس کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے انسانوں کو حق بات بھی افسانہ ہی نظر آتی ہیں بلکہ در اثر ان لوگوں پر ان کے برے آمار کا زنگ چڑھ گیا ہے کہ جب دلوں پر زنگ آ جائے تو پھر کسی بھی چیز کا ان پر اثر نہیں ہوتا حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ پیدا ہو جاتا ہے پھر اگر وہ نکتوبہ کر لیتا ہے تو ڈر جاتا ہے استغفار کر لیتا ہے دل سے گناہ کا نکتہ دور ہو جاتا ہے لیکن اگر گناہ میں تو زیادتی کرتا رہتا ہے نکتہ بھی بڑھتا ہے یعنی کہ گناہ کر کے وہ توبہ نہیں کرتا ہے شرمندہ ندامت نہیں کرتا تو وہ گناہ جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دل پر وہ چھا جاتا ہے یہی ہے وہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں کیا ہے کہ دل جو ہے انسان کے زنگ آلود ہو جاتی ہیں یہ دوسری قسم ہے ایک سخت دل دوسرا زنگ آلود دل اللہ رب العزت ہمیں ہمارے دلوں کو درست کرنے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے دلوں کو درست کرنے کی